پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ویہاڑی میاں محمد ساکر کچین نے کہا ہے کہ وفا کو ناکام ثابت کرنے اور وزیر اعظم پاکستان شباہ شریف سے سیاسی مخالفت کی بنا پر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں دانستہ آٹا کے نیابی اور ظالمانہ مہنگائی سے عوام و ملک دشمنی کر رہی ہے کیونکہ نجیز منافع خوروں اور بلیک مافیا کے خلاف کسی موثر کاروائی کے بجائے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر زور و شور سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں حکومت میاں شباہ شریف کی ہے حالانکہ آٹا چینی دوسری شیعہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی مکمل طور پر ذمہ داری صوبائی حکومتیں ہیں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اپنی حکومتوں کو کچھ نہ کرنے دینے اور اپنی تمام توانائیاں سملیاں توڑنے اور جھوٹے الزامت آید کرنے پر فوکس کی ہوئے ہیں جو ناقابل معافی جرم ہیں انشاءاللہ وقت مقررہ پہ ہونے والی الیکشن میں عوام کی ووٹ کی طاقت سے اس کا حساب چکائیں گے مطالبہ کیا کہ تمام آٹا پوائنٹس پر عملی طور پر آٹے کی ترسیل کا کوٹہ بڑھایا جائے اور سیل پوائنٹس مالکان کو آٹا میرٹ پر تقسیم کرنے کا پابند کیا جائے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پنجاب حکومت کے خلاف برپور احتیاج کیا جائے گا یہ ہے مسٹر آدل یہ ہے ان کی وائف آدل کا نکنیم ہے آدھی اور یہ ہے آدھی کی آدھی والی لائف کی پوری کہانی آدھی کا ہر چیز کو آدھے میں لینا بند چکی ہے ان کی آدت چاہے کھانا ہو پیزا یا ناشتے میں اوملٹ بیوی کا برثرے کیک ہو یا انیورسری گفٹ سب کچھ آدھا ہے ان کی فطرت جی ہاں جب ان سے لندن دے بلیس فرایڈ پر فلایٹ فٹی پسنٹ آف یعنی ہر جوتے کی آدھی قیمت تو آپ کو بھی آدھے والے ڈسکاؤن سے وارڈروب فل رکھنے کی پڑ جائے گی آدت سو ہری اپ اور گراب یور فیوریٹ اور سٹیلیش شوز وید فلات فیفٹی پسنٹ ڈسکاؤنٹ اور شاپنگ ڈل کھول کے کرو کیونکہ لائف ٹائم ری فنڈ اور ایکسچینج کی ہے سہولت یعنی جوتے پسند آئیں تو پیسے واپس انزے لندن آلسو آفرین نیشن وائیڈ فری شیپنگ سو رش تو آر نیرے سٹور اور شاپ آن لائن اٹ انزے ڈوٹ کم ڈوٹ بی کے انزے لندن آدھی قیمت کی پوری آدت